موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں جن ٹیم اپیتی شرم آپ کے ساتھ خبر کوئی سار سے بھی جانیں گے لیکن شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ دیرہ دور میں کسان سممان اور لابارتی یوشنہ کارکرم کا ایوز جین مکہ منتری پشکر سنگھ دھامینے کی شرکت راہل گاندھی کے نردیش پر اتراخرن میں کانگریس نکالی کی پیدل مار چگنی ویر یوشنہ کا کریں گے پھر روض گھر گھر جا کر پتائیں گے یوشنہ کی کھامیاں گاؤں سے نکلی تھی مندر کی طرف سومتی اور حریالی اماؤسیاج حریدوار میں ہرکی پوڑی پر ہجاروں شدھالوں نے لگائی گنگا میں ڈپ کی وہیں سال ٹوٹا بھکتوں کی سنکھیا کا ریکورڈ چار کروڑ کے پار پہنچے کارکرم ڈیرہ دور میں آج کسان سممان لابڑتھی یوشنہ کارکرم کا آئیو جن کیا گیا اس میں مکہ منتری پوشکر سنگھ تھامی نے شرکت کی اس دوران کارکرتاؤں نے اس کا جوڑ دار سواگت کیا رازدھانی کے سبجی منڈی میں آئیو جت اس کارکرم میں ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ پہنچے اس دوران ویدھائک بینود چمولی میر سنیل اونیال گاما بیجے پی کسان مورچہ کے پردیشت دیکش جوگیندر پنڈیر سہیت کئی نیتا موجود رہے कیندری رکشہ اور پریٹین راجی منتری آجائے بھٹ نے نینی تال پہنچے بجے پی کارکرتاؤں نے پچھ گوچھ دیکھ کر ان کا سواگت کیا بزادہ کی کیندری رکشہ راجی منتری آجائے بھٹ نے نینی نگر پالی کا پارک میں سچ بھارت ابھیان کی تحت پالی کا کرمچاریوں کو آدھونک سچتہ اپکرن ویتریت کیے آجائے بھٹ نے کہا کہ سچتہ مشن کی تحت CSR فنڈ سے 26 لاکھ کی لاغت کے آدھونک اپکرن باتے جا رہے ہیں پردیش سرکار 10 کروڑ کی لاغت سے حلدوانی میڈیکل کولیج میں کیٹ لیب لگانے جا رہی ہے آبدہ پربھاویت کشیتروں کے لیے کیندری سرکار نے 413 کروڑ کا فنڈ دیا ہے تاکہ آبدہ پربھاویت کشیتروں کو راہت مل سکے بی ای ل سے قریب قریب 9-10 کروڑ روپے حلدوانی میڈیکل کولیج میں کیٹ لیب لگانے کے لیے مانگ رہا ہوں جو ایگریمنٹ ہونا سیش رہ گیا ہے سوکرت ہو گیا ہے اب پورے شیتر میں ہارٹ کے آپریشن کرنا بہت سرل ہو جائے گا جب کیٹ لیب لگ جائے گی آج تک یہاں کیٹ لیب کی ہی نہیں تو اس طرح سے جو بھی پورتی کر سکتے ہم دیرے 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 کر کے ہر چیز کی پورتی ہم CSR مت سے کروا رہے ہیں ڈلی میں کانگریس کی بیٹھک کے بعد راہول گاندی نے راہول گاندی کے نردیش پر کانگریس اگنیویر یوجنا کے ویروت میں پورے اتراخند میں پیدل مارچ نکالے گی اس پیدل مارچ میں راہول گاندی پرینکا گاندی سہیت کیندر اور پردیش کے کئی کانگریس نیتا شامیل ہوں گے اس پیدل مارچ کے تحت کانگریس پورے پردیش میں گھر گھر جا کر لوگوں سے اگنیویر یوجنا کی خامیوں کو بتائے گی پارٹی کے پورودکش گانیش گودیال نے پارٹی کاریالے میں پریسوارتہ کر کہا کہ یہ یوجنا یواؤں کے بھوش سے کھلوار کرنے والا ہے اور اسی کو لے کر کانگریس سینک بہول کشیتر میں پیدل مارچ کر یواؤں کو اس کی خامیوں کو بتائیں گی ہمارے راشتی نیتا راحل گاندی جی نے اگنیویر یوجنا کے خلاف جو پردیش میں ایک پیدل مارچ کی یاترہ نکالنے کے لیے آدھیشت کیا ہے اور جس کی تیاریاں چل رہی ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں سویم اس یاترہ میں سامن ہوں گا اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بھائی کا مہور ہے بھارتی جنتہ پارٹی بری طرح بھائیویت ہے اور اس لیے پرسوارتہ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ کانگریس کے نیتا یواؤں کو بھرگلانے کا کام کر رہے ہیں میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کانگریس کے یواؤں کو بھرگلانے کا کام کر رہی ہے تو اگنیویر یوجنا کے فائدہ یواؤں کے حط میں کیا ہے یہ اس کو اس پرسوٹ سے جنتہ کے سامنے رکھیں مسوری میں اتراخنڈ بجی پی کی پردیش پروکتہ مدھو بھٹ دوارہ بجی پی کے مہا جن سمپرک ابھیان کے تیت مسوری میں بجی پی کارکارتاؤں سے جن سمپرک کر پارٹی کو مجبوت کرنے کے لیے سجھاو لیا مسوری میں بجی پی مہیلا مورچہ دہیرادور مہانگر اپادکش پشپا پڑیار اور انہ مہیلاوں نے پشپ دیکھ کر بجی پی پردیش پروکتہ مدھو بھٹ کا سواگت کیا اس موقع پر ایک ہوتل میں آئیو جت کارکرم میں ہریلا پرب اور آگامی دوہجار جو بیس کے جناو کو لے کر رنی دی بنائی گئی وہیں سبھی مہیلاوں سے اپنے بھوٹوں کو مجبوت کرنے کا احوان بھی کیا گیا دیکھیں ہریلا ہمارا پڑا بلوٹ پروہ ہے وہ ارسوں سے اس کو مناتے آ رہے ہیں بڑے ہمارا کیونکہ یہ ستھانی ہے تیوہار ہے اتراخنگ دیو بھومی میں بہت ویسے تو بہت سارے انیکوں تیوہار ہیں لیکن یہ ایک وشیش پروہ ہے اور اس طرح سے منایا جاتا ہے تو بہت ہی خوشی کے ساتھ آج ہم سب میں یہاں پر مسوری آئیوں اپنی بہنوں سے ملتے ہوئے اور ہم نے کیونکہ گامی جو ہمارا جو انیکوں اور کارکرام آنے والے پاتے ہیں سنگٹھن کی طرف سے بھی ان کو بھی ہم کرنے والے ہیں لیکن آج جو ہریلا کا جو پروہ ہے اس کو منانے کے لئے بھی شروع سے ہیا پر آئیوں کے دارنات مندر میں ویڈیو اور تصویریں کھیچنے پر پتیبند لگ چکا ہے لگاتار ہو رہی کے دارنات تھا میں ریلز فائرل ہونے کی کارانڈ وی کے ٹی سی کے دکش اجندر اجے نے یہ فیصلہ لیا ہے جس کو لے کر مندر سمیتی نے کے دارنات تھا میں جگہ جگہ چیتاونی بورڈ بھی لگائے ہیں جس میں مندر پریسر میں ویڈیو اور فوٹو کھیچانے پر کانونی کارواہی کرنے کی بات گئی ہے بدری کے دار مندر سمیتی کے دکش اجندر اجے نے بتایا کہ لگاتار ریلز اور سوشل میڈیا ویڈیو فائرل ہونے کی کاران ہندو کی آستھا پر ٹھیس پہنچ رہی تھی جس کے چلتے پونڈ روپ سے ریلز بنانے پر روک لگا دی گئی ہے بگت کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو ریلز وغیرہ وائرلز ہو رہی تھی جن سے جو سردانوں ہیں کہ تیاتری ہیں دھرمت پریمی ہیں ان کی بھاونائیں آہت ہو رہی تھی اور وہ گریماؤں کے بپیت ان کو مانا جا رہا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے بدرینات کے دارنات مندر سمیتی نے جو مندر کے بیتر ریلز فوٹوگراپی ویڈیو گراپی اتیادی جو ہو رہی تھی اور مندر پریسر میں ہم نے اس کو پتیبندیت کر دیا ہے اور اس کے لئے تمام استانوں پر وہاں سائن بول لگائے گئے ہیں اور چیتاؤں ہی دی گئی ہے کہ اگر کوئی وہاں پر بیڈیو گراپی ویڈیو گراپی اتیادی کرتا ہے تو اس کے بیرودھم ویدھیک کاروائی کرے ہوئے اتراخنڈ راجی آندولنکاری منچ کے احوان پر مجبوط بھو کانون اور مولنیوانس لاغو کرنے کو لے کر کئی سنسطھا اور سنگھنوں کے ساتھ بیٹھک آہوت کی گئی بیٹھک میں مانگوٹھی کی پرثک اتراخنڈ بنانے کا جو ادیش تھا وہ آج ادھورہ لگتا ہے یدی مجبوط بھو کانون بنا کر ہیماچل کی ترہے اپنی کرشی باغوانی بھگیال بچاتے تو نشید ہی پلائن روکنے کے ساتھ ساتھ پردیش کی سنسکرتی اور روزگار میں مدد مل دے بیٹھک میں نرنے لیا گیا کہ اگر راج سرکار جلد ہی سشکت بھو کانون نہیں لاتی ہے تو پھر سڑکوں پر اتر کر اس کے لیے آندولن کیا جائے گا ڈیوکاری منچ لگاتا راج سرکتوں کو لے کے سنگرستت رہا ہے اور چاہے راج سرکاریوں نے ہوتی کی بات ہو یا راج آنورسیز راج سرکتے میں جڑی بات ہو اتنی سعادت دینے کے بعد بھی جس پرکار سے جو آج جو بٹمان اسٹیتی راجے کی ہے تمام ہمارے پرچیس کی بھوٹی چلی جا رہی ہے ہمارا بھون لیواز ہمتے چھنٹا چلا گیا ہے راجزانی ابھی ہمیں تک نہیں ملیے لوپائک جمعہ بھی تک نہیں ملا ہے لیکن آج جس پرکار سے راج سرکاری منچ نے تمام سنگٹن اور سنسطہوں کے ساتھ جل لوگوں نے اس راج جی کے لیے اپنا سنگٹس میں یوگدان دیا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے بھوک کانون مجبود بھوک کانون اور مون لیواز کے لیے ہم لوگوں نے بیٹھک کریے روڑکی ستگرو ماتا سودکشا جی مہاراج اور نیرنکاری راج پیتا جی کے آشیرواد سے سنت نیرکاری مشن کی ساماجک شاکھا سنت نیرنکاری جاریٹیبل فاؤنڈیشن دوارہ روڑکی کشیتری کے بارگرست پربھاویت اور وستاپیتوں کے لیے رہت ساماجکری بیتریت کی گئی چھٹین سوکھی راشن کے چار سو پیکٹ بارگرست لوگوں کو گھر گھر جا کر بیتریت کیے گئے دیکھیں یہ سنت نیرنکاری مشن کے تحت جو ہے سویچھا سے ہمیں چار سو فود پیکٹ راشن کٹ جو ہے وہ اپلبد کرائی گئی ہیں اور میں پہلے ان کا ہاردک دھنیوات کرتی ہوں کہ یہ وسودیو کٹم بککم کی جو بھاونہ ہے اس کو زیوید رکھنے کا ایک سارتھک پریاس ہے اور ایسے ہی پریاسوں کی آوشکتہ ہے سنت نیرنکاری چیریٹیبل فاؤنڈیشن کی اور سے میرے کو آدیش کیا گیا کہ مانو کو ہو مانو پیارا ایک دوجہ کا بنے سہارا اور مانو کی سیوہ کرنے کے لیے ستگرو ماتا سو دکشا جی کے آدیش کے مطابق یہاں پر جیسا بھی پریاسوں سے ہمیں آدیش آیا اور ترنت ہی ہمارے سیوہ دل نے کل ہی راشن کھرید کر پیکٹ بنائے اور ابھی ہم چار سو پیکٹ جہاں جہاں پریاسوں کے ادھکاری ہمیں کہیں گے وہاں پر گاؤں میں راشن باتا جائے گا خبروں کو سلسلہ چلتا رہے گا فلا لیتے چھوٹا سا بریک موسیقی بریکی بات موسیقی 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 دیش میں ایک لگ بگ پندرہ ہیار اکٹیئر اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے اور ایک کریب کری بے کروڑ تیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ پہت دھم لوگ روپیت کریں گے اس سال ہم ایک جو مہتپون ہر ایک رینج تر پہ ہریلا ون ہم لوگ وکشت کریں گے اور یہ ہریلا ون جو ہیں ہم پلاننگ اس دنگ سے کر رہے ہیں کہ ان میں اگلے پانچ سال تک انہی ایریاز میں پلانٹیشن ہوتا رہے ہیں اترکان میں لوگ سنسکرتی کا مہاپرب ہریلا کو بڑھ چڑھ کر منایا جا رہا ہے تو وہیں ڈوئی والا بھی نئے تیسل پریسر میں ایس ٹی ایم شلیندر سنگھ نگی کے احوان پر بار سنگھ ویا پار سنگھ کے ساتھ تمام بھاگوں نے مل کر پریسر میں ویبھن پرجاتی کے درجنوں پودھے کا روپن کرتے ہوئے ہریالی کا سندیش دیا ہے اس اوسر پر میتی آندولن کے سنسطھاپک کلیان سنگھ راوت نے اپنی سمبودن میں کہا کہ میتی آندولن ایک پرمپرہ بن گیا ہے شادی کے اوسر پر بیٹی ویدھائی سے پہلے جو پودھا روپن کرتی ہے اس سے بیٹی کی یادوں کو یہ پودھا ہمیشہ بنائی رکھتا ہے پروا دون بارسنگ کے سچی منوہر سینی نے کہا کہ سبھی ساتھی ادیوکتاؤں نے کئی نئی تیسل پریسر میں پودھا روپن کر ہریالی کا سندیش دیا ہے مردیساد مسار جو یہ کاری کرنم کا کال کیا گیا ہے اس میں پروا دون بارسنگ بھی بڑھ چڑھ کر حصے داری کر رہی ہے اور آگے بھی کرتی ہے ہریلا پر سبھی دیس پرسوں کو اپنے بہت 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 دیتا ہوں سکتنے دیتا ہوں کہ ہم ہریلا پتوار منا رہے ہیں اور ہریلا کا پروکتا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم ڈھرتی کے ہریالی کو بڑھائیں ڈھرتی کے ہریالی کے جب بڑھے گی تبھی ہمیں اناال بھی ملے گا پانی بھی ملے گا اور ہوا بھی ملے گا اس لیے پروکتا بڑا مہتو ہے عبت بھی سے اسکار ہمارے اتراکانگ کے لئے کیونکہ ہمارے ہریالی ہمارے پاس ہے گھنگہ یمنا بھی ہمارے پاس ہے بہت سارے بیان ہمارے پاس ہے ہرے بھرے جنگل پانگورانز سے لے کر اور سیسم اور دگ کو جنگل ہمارے پاس ہے اس لیے pullem jagac یہ ہریلاarching سواستے کے لئے اچھا رہے ہیں 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 اس کو اور مضبوطی سے بنا دیا جائے یہ ایکشن کو ڈی ام ایم کی طرف سے نردے دیئے گئے ہیں چاروں دھاموں میں سروشریش دھام بدری دھام کے کپاٹ ماتر چھے مہاں کے لئے کھولے جاتے ہیں بھگوان بدری وشار جی کے دھام میں وگت کچھ ورشوں سے پردان منتری نریندر مودی ڈریم پروجیکٹ کے تحت ماسٹر پلان کا نرمان کاریے کر رہے ہیں جسے بہت تیجی سے کیا جا رہا ہے یہاں تک کی دھام میں کئی کاریے ماسٹر پلان کے تحت پورے ہونے کے کاغار پر بھی پہنچ چکے ہیں اب دن دور نہیں ہے جب بھگوان بدری وشار جی کا دھام ماسٹر پلان کے تحت پوری طرح سے تیار ہو جائے گا خاص بہ تو یہ ہے کہ نارائن دھام میں درشن پرابط کرنے والے تیر تیاتری دھام کے درشن کے لیے ساست ماسٹر پلان کا نرمان کاریے کا جائزہ کرنے کے لیے بھی پہنچ رہے ہیں اتراخن کے پورو مکہ منتری ہری شراؤت نے رہیوار کو روڑکی کے باڑ پروفائیت علاقے سے جل بھراو کی سمسیا کے ستھائی سمادھان کی مانگ کو لے کر دھرنا دیا وہ اپنا ویروت درج کرانے کے لیے ہری دوار کے روڑکی کے خانپور گاؤں میں پانی سے بھری سڑک پر ایک کورسی پر بیٹھ گئے بھاری بارش کے کارن ساؤت سویل کولونی پچھلے چھے دنوں سے جل مگن ہے نیوازیوں کو بہت کٹنائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ گندے اور بدبودار پانی میں رہنے کو مجبور ہیں پانی میں مرے ہوئے چوہوں کے ساسا ساں بھی تیارنے لگے ہیں وہ پانی نکالنے کے لیے ایک پمپ اور لمبے پائپ کا اپیوک کر سکتے ہیں حریش راوت نے کہا کہ حریش راوت نے یہ سب آتے کہیں پانی کو بہار کہیں نکال دیا جائے تو کوئی دکھت نہیں آ سکتی پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی بھیشن ورشا کے چلتے جوراسی جبردست پور کا سولانی ندی پر بنا پل ٹوٹ گیا ہے جسے درجنوں گاؤں کا سمپرک مارگ ٹوٹ گیا وہی پل خانپور ویدھان صفحہ میں آنے کی بجے سے یہاں کے ویدھائک امیش کمار بھی پل کی حالت دیکھنے کے لیے پہنچے اور وہاں موجود ادھکاریوں سے فلحال ویکلپک ویوستہ پر پل پر آباگمن چلانے کی بات ادھکاریوں سے کہیں ابھی جب یہ شتیگرست ہوا تھا تو اس سمیں جو ادھکاریوں سے بات یہ ہوا تھا کہ اس کو ویکلپک طور پر مارگ کھول دینا چاہیے کیونکہ اس کے وجہ سے کہیں ہزار کی آبادی ترست ہے اور آنے جانے کا آباگمن کا مارگ ٹوٹ گیا ہے اس کا کہاں ابھی شروع کرا دیا گیا ہے ویکلپک طور پر اب اس کے لیے ایک بجٹ ان نے پاس کر آیا تھا وہ بھی اس کا پاس ہو چکا تھا ایسٹیمیٹ بھی بن گیا تھا اس کا لگ بگ ایک سوہ کورڈ روپے کا کام ہونا تھا اب دوبارہ ایک بار اس کا پونے براکلان کرایا جائے گا لیکن ہاں یہ ہے کہ ہمیں ٹیمپری بیوستہ ایستہ بیوستہ کی جا رہی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم شام تک پھرا کرتے جو ہے انہے جانے جو ٹو ویلر کے لیے راستہ کھول دی چھوٹا لائٹ وائکل چھوٹا لائٹ وائکل جسے خطرے کی جد میں آ گیا بتا دے کی قریب تین سال پہلے پی ڈیوڈی کے دوارہ بنائے گئی سرکشہ دیوار رہ گئی تھی تب سے پی ڈیوڈی کے دوارہ سرکشہ دیوار کو نہیں بنوائے گیا جس کارن بڑسات کے موسم میں بھوکٹا ہونے سے مندر خطرے کی جد میں آ چکا ہے گرامینو نے کہا کہ کئی بار پی ڈیوڈی اور پرشاشن سے مندر کی سرکشہ دیوار بنانے کی مانگ کی گئی ہے لیکن تین سال بھی جانے کے بعد بھی سرکشہ دیوار کا نرمان نہیں کیا گیا وہی گرامینو نے کہا کہ اگر پی ڈیوڈی کے دوارہ جلد مندر کی سرکشہ دیوار نہیں بنوائے گئی تو پورکشیتر کے لوگ پی ڈیوڈی کے خلاف آندولن کے لیے مجبور ہوں گے لونیوی دوارہ بگت تین ورس پورو یہاں پر یہاں نالیاں بنائے گی نالیاں بناتے ہوئے انہوں نے جیسی بھی یہاں پر لگایا تو جیسی بھی کے ادھک کٹاؤ کے کارل ہمارے جو مندر کی سرکشہ دیوار ہے وہ ٹوٹ گئی تھی ہم نے پی ڈیوڈی کو بار بار کیاپن بھی دیا اور اس چیز کو سنگیان میں لانے کے لیے بھی کہا لیکن ان کے دوارہ یہاں پر کوئی عمل نہیں کیا اس کارل میں اور دھیرے دھیرے برسات کا دن ہے ہمارے جو مندر کی بھومی ہے کٹا ہو کٹ رہی ہے دھیرے دھیرے ایک نظر ہیڈلائن پر دیرہ دون میں کسان سبمان لابارتی یوجناکار کرم کائیو جن مکہ منتری پشکر سنگھ دھامینے کی شرکت راہول گاندی کے نردیش پر اتراخند میں کانگریس نکالے گی پیدل مارچ اگنی ویر یوجناک کریں گے ویروت کھر کھر جا کر بتائیں گے یوجناک کی خامی کیدارنات مندر میں موبائل لے جانے پر روک مہیلا بلوگر کے پرپوچل والے ویڈیو کے بعد فیصلہ شدھالوں کو سب یہ کپڑوں میں آنے کو کہا ستپولی کے دنگے شرمہ دیو مندر کے پاس حادثہ نیار ندی میں ڈوبنے سے دو یوکیوں کی موت جل چڑھانے کے لیے گاؤں سے نکلی تھی مندر کی طرف سومبتی اور ہری آلیا ماؤسیا آج ہری دوار میں ہر کی پوڑی پر ہجاروں شردھالوں نے لگائی گنگا میں ڈوب کی وہیں سال ٹوٹا بھاکتوں کا سنکھیا کا ریکورڈ چار کروڑ کے پار پہنچے کابڑی فیلحال کے لیے مجھے دیزے جاجہ دیش پر کی تمام خبروں کے لیے اپناکاتر دیکھتے رہیے جن ٹی وی کیونکہ ہم ہیں جن کی آواز موسیقی